پاکستان میں انتخابات سے ایک دن پہلے بلوچستان میں دو دھماکے ہوئے پہلا دھماکہ پشن شہر میں ہوا اس میں پندرہ لوگوں کی موت ہو گئی اور تیز زخمی ہیں پاکستانی میڈیا کے مطابق یہ دھماکہ انڈیپنڈنٹ امیدوار اصف یند یار خان کاکڑ کے آفیس کے باہر ہوا دھماکے کے دوران کاکڑ دفتر میں موجود نہیں تھے وہیں دوسرا دھماکہ بلوچستان کے ہی خلاس ایف اللہ شہر میں جمعیت علماء اسلام پارٹی کے کینڈڈیٹ مولانا عبدالواسے کے آفیس کے باہر ہوا وہ محفوظ ہیں حالانکہ اس معاملے میں تیرہ لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ دس زخمی ہوئے ہیں دونوں دھماکوں میں جملہ اٹھائیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے پاکستان میں آٹھ پروری کو عام انتخابات ہونے ہیں اور یہ انتخابات سبھی صبحوں میں منقد کیے جا رہے ہیں موسیقی موسیقی